سولن میں ایک بار پھر سے سواستے بیبھاگ کوویڈ ٹی کا کرن میں تیجی لانے جا رہا ہے اس کے لیے بیبھاگ نے ٹیموں کے ساتھ بیٹھ کر آوشیر رنڈیتی بھی بنائی ہے ساتھ ہی لوگوں سے بھی آگرے کیا ہے کہ وہ چوبیس نومبر سے پہلے کوویڈ ٹی کا کرن کروا لیں تاکہ لوگوں کو ویکسین کی دونوں ڈوزیں لگ سکیں ورشت چکت سا ادھیک شکر ڈاکٹر رنجن اپل نے پترکاروں کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ابھی تک جلہ سولن میں 6.85 لاکھ لوگوں کو کوویڈ ٹی کا کرن کی پہلی ڈوز لگائی جا چکی ہے جبکہ دوسری ڈوز 88 فیصدی لوگوں نے لگا لی ہے اس موقع پر جلہ سواستے ادھیکاری ڈاکٹر مقتہ رستوگی بھی موجود رہی پترکاروں کے ساتھ بات چیت کے دوران انہوں نے بتایا کہ لوگ کوویڈ ویکسینیشن کی پہلی ڈوز لگانے کے بعد دوسری ڈوز لگانے سے گریج کر رہی ہیں اس کارن لوگوں میں پہلی ڈوز کا اثر ختم ہو گیا ہے انہوں نے بتایا کہ جن لوگوں کو کوویڈ ویکسینیشن کی پہلی ڈوز کے 84 دن پورے ہو چکے ہیں وہ دوسری ڈوز اسپتالوں میں لگا سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اب گروتی و بچوں کو ستنپان کرانے والی مہلائیں بھی کوویڈ ٹکا کرن کروا سکتی ہیں انہوں نے بتایا کہ 18 ورش سے نیچے آئیو کے لوگوں کو ٹکا کرن کروانے کے لیے سرکاس پریاثرات ہے اور اگلے ماہ ٹکا کرن شروع بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر اوپل نے بتایا کہ جو پنچائتیں ٹکا کرن کا 100 فیصدی لکشے پرابط کرتی ہیں تو اس پنچائت کو پرشاشن کی اور سے سمانت بھی کیا جائے گا کہہ کے ہم یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے سولنگ ڈسٹک ہمارا اس لیے بہت اچھے اپنی پروفارمنس دیئی ہے فرس ڈوز ایک سو پینسہ پرسنٹ لگائی ہے جس میں کی سب لوگ آرموس پور انتہ کور ہو گئے ہیں پر جنہوں نے فرس ڈوز لگائی تھی اب ان کا سیکنڈ ڈوز کا ٹائم آ چکا ہوا ہے اور اس کے لیے ہم نے 24 نومبر تک ایک مشن موڈ پہ ویکسینیشن شروع کی ہے مشن موڈ کا مطلب ہے کہ جگہ جگہ ہمارے ویکسینیشن سینٹرز ہیں اور جو لوگ ویکسینیشن لگانے آ نہیں سکتے کسی کارن وائش ان کے گھردوار پر بھی جا کے ویکسینیشن لگائی جائے گی تو اس کا لوگ اپنا پورنتا فیدہ اٹھائیں اور جلدی سے جلدی ویکسینیشن لگائیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ سیکنڈ ڈوز نہیں لگوائیں گے اور تو پھر پہلی ڈوز جو لگوائی ہے اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا بچوں کے لیے ویکسینیشن کے ابھی عدیش آئے نہیں ہے پر جو سننے میں آ رہا ہے وہ اگلے بینے تک شاید اس کی شروعات ہو جائے گا